ایمان کہتا ہے ایمان اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں زندگی میں بہت نعمتوں سے نواز آئے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو ادنا بھی چانے تو گر نہیں سکتے اتنی نعمتیں ہیں اگر اللہ تعالی ہمیں مینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے کوئیائی نہ دیتے تو ہم دھوئے ہوتے سماع نہ دیتے تو ہم پہلے ہوتے اگر اللہ رب العزت ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو ہم لگڑے دولے ہوتے اگر اللہ رب العزت ہمیں صورتی نہ دیتے ہم برسورت ہوتے اگر اللہ رب العزت ہمیں صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے اگر اللہ رب العزت مالو دولت نہ ہوتے تو ہم بیکاری ہوتے اگر اللہ رب العزت ہمیں اولاد نہ دیتے ہم لا مند ہوتے اگر اللہ رب العزت ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذریع ہوتے یہ جو عزتوں پر ہی سن تھی بدا کر رہے ہیں سب اسی مالی کا کرم اور احسان ہے لیکن یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی وہ ایمان کی دولت کا فرمائی ہے انسان کا مال کتنی بڑی نعمت نہیں ہے انسان کی جان کتنی بڑی نعمت نہیں ہے انسان کی عزت و حاوہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی حیمت یہ ایمان کی دولت ہے تو اس لیے ہمیں اس دولت کی قدر ہونی چاہیے اس ایمان کی قدر ہونی چاہیے اس کی حفاظت میں کرنے چاہیے کہ اللہ حسول عزت کا احسان ہو گیا کہ بینف مان کے اللہ حسول عزت نے ہمیں اتنی بڑی بڑی حسول عزت آگا یاد رہیں نبی علیہ السلام نے شاہد کرمائیہ پر بیامت میں باقیداتیں تو دیکھو گے کہ ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا رات سونے کے لیے بستر پر جائے گا ایمان سے خالی ہوگا اتنے پتنوں کا دور ہوگا کہ کس امر سے اللہ اس کے ایمان کو واپس اس کے سینے سے نکال گا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ ماننی چاہیے کہ قرآیا ہمارے ایمان کو سلام کرتا جن کو فگر ہوگی ہے نا وہ کام کرتے بھی رہتے ہیں اور اللہ کی شاہے میں نیازی سے پڑھتے بھی رہتے ہیں اللہ رب العزت کو ہماری ایمان کی کوئی خالدہ تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کی ایمان لائیں گے تو اللہ کی بالشاہی میں اللہ کے ملک میں نزاوہ ہو جائے گا ہم کی ایمان لائیں یا نہ لائیں ایک زردہ کے برابر بھی اللہ کی شاہ میں نہ کمی آئے گی نہ نزاوہ ہوگا کہ ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ ہم کی ایمان لے آئے ہماری آخرت سمجھ گئے ہماری دنیا سمجھ جائے گی حضرت فائد صاحب نماتے ہیں کہ میں انیس اوپان میں نے رشیہ کے سفر پر گیا تو وہاں ملوائے کرام سے ملوائے گا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یہاں پر جب نکتے سال کے قریب کمیونسٹ کی حکومت کی تہلی کی قسم کے لوگ تھے ایسے خدا بیزار لوگ تھے کہ انہوں نے پورے ملو پر عربی بولے پر قبضی لگا دی کوئی انسان ہر بھی بولتا نظر آئے گا اس کو اور پورے خاندان کو پدل کر دیا جا جس گھر میں قرآن مجید کا سخہ موجود ہوگا پورے گھرانے کو پانسی پر لٹکا دیا جا ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس طرح کر کے دین سے دور کر دیا جائے نکتے سال انہوں نے حبومت کی لیکن ایسے دور میں بھی ایک نوجوان جو دین کی دعوت سرعام دیا کرتی تھی اس کو کوئی ڈر موم نہیں تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو سمجھاتے کہ بیٹی آپ جوان عمر ہو خاندون ہو آپ اس طرح سرعام دین کی دعوت دیتی ہو آپ تو معلوم ہیں کہ اطاقت ان لوگوں کے باہر میں ہے تمہاری جان تو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس طرح مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی دین کی دعوت ایسے وقت میں بھی دیتی تھی کہ جب علماء کرام بھی مسئلہت کو دیکھتے تھے کہ بھئی کیا قدم اٹھانا چاہیے کیا نہیں اٹھانا چاہیے ایسے وقت میں وہ دین کی دعوت دیتی تھی اب کوئی بڑی خبر کی ہو گئی کوئی اسی سال کی ان کو پتے چلا کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں تو انہوں نے ایک اعلام بھیجا ہے کہ میں ان سے بلابات کرنا چاہتی ہوں ان سے دعائیں کروانا چاہتی ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں جائیں اور آپ ان کے لئے دعا کروا دیں تو حضرت فالی صاحب نے فرمایا کہ ایسی نیک قادون سے جو ایسے وقت میں دین کا کام کرتی نہیں تو اس سے دعائیں لینے کے لئے جانا چاہیے فرمادے ہیں کہ میں علماء اکرام کے ساتھ ان کے گھر دیا تو پردے کے پیچھے مقادوم لیتی ہوں انہوں نے جب میں قریب ہوا سلام کیا میں نے بھی سلام کیا تو حضرت فالی صاحب فرمادے ہیں میں نے اسے کہا کہ ہم میرے کیلئے دعا کر دیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور پہلے جو جملہ گودہ وہ یہ خاص گودہ آیا کہ ایمان سلامتا رکھنا یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں ان کو فیکر کرتی ہے ہمارا ایمان سلامتا رہے ہیں یہ ایمان اتنی نیتی نعمت ہے حضرت فالقہ میں ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ نے رب العزت کی وحدانیت کی قبولی دیتا ہے تو ایک فلشتہ اس کے اس قلبے کو ایمان پھولے کر اللہ نے رب العزت کی بارگاں میں جا رہا ہوتا ہے تو اوپر سے ایک فلشتہ نیچے ہی طرف آتا ہے تو دونوں کی راستے میں ملقات ہوتی ہے تو اوپر سے آنے والا فلشتہ فلشتہ کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے فلانسٹرس نے کلمہ پڑھا ایمان قبول کر لیا اب اس کے ایمان کو لے کر کلمہ کو لے کر میں اللہ رب العزت کی بارگاں میں جا رہا ہوں پھر وہ فلشتہ کہاں جا رہے ہو اوپر سے آنے والا فلشتہ کہتا ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی محفیدت کا پڑھانا لے کر جا رہا ہوں اور یہ کلمہ تجیبہ پڑھ لینا ایمان قبول کر لینا اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر ایجب کہتا گیا تو انہوں نے ایک تردیب بنائی کہ لوگوں کے لئے ایک گندم حکومت دیں گی لیکن تردیب یہ ہوگی کہ جس کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کو اتنی گوڑیاں یا جو بھی تردیب ہے اس حساب سے گندم دی جائے گی اور اس حساب سے پیسے لے دے جائیں گی اب لوگ آتے تھے اپنے گھر کے افراد لگاتے اور ان کو گندم مل جاتی کیونکہ کہتا بور تھا بہت زیادہ واقع دندم تو کسی کو دے نہیں سکتے تھے اتنے میں اتنا جوان آیا آ کے کہنے لگا کہ مجھے گندم چاہئے اس کو نہیں لیتی تھے پھر کہنے لگا مجھے اور دندم چاہئے اس کو تہا خدا پر بندے ہم اس سے زیادہ دے نہیں سکتے ہمارے پروز اس زیادہ کو دینا ہے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہے ان کے پاس چلے جاؤ وہ جیس کو جیتنا چاہتے ہیں وہ اس بات کے اوپر حق رکھتے ہیں تو وہ نوجوان آیا کہنے لگا حضرت مجھے دندم چاہئے حضرت نے حکم دیا کہ اس کو کتنی دندم اور دے نہیں جائے اس نوجوان کو دندم نے لی گئی لیکن وہ کہنے لگا مجھے اور چاہئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پرکایا کہ نوجوان تجھے ان لوگوں نے بھی دندم دی ہے میں بھی دی ہے ابھی بھی کچھ آنا تھا ہے کہ تجھے اور دندم ملے اس کی کیا بجاہ ہے کیوں اور مانگ رہے ہو تو وہ کہنے لگا حضرت اگر آپ کو پاہ چڑھ جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت ساری دندم دیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کون ہیں اپنا تعالو فرمایا کہنے لگا کہ جب آپ کے اوپر الزیخہ نے الزیخہ نے الزیخہ لگایا تھا تو جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی دوائی دی وہ بچہ میں نہیں تھا جو بڑا ہوگے آپ جوان ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام بہت پیار آیا بہت محبت آ گئی کہ یہ وہ بچہ تھا جس نے میری پاک دامنی کی دوائی دی تو اس کو خوبصہ ہی گندوں دی اب اتنی گندوں تو وہ گھر لے کے جانی سکتا تھا تو اس کو خدام کی ایک ٹیم بھی دے دی کہ یہ گندوں جس کے گھر تک پہنچا کے آیا جائے عزت اور اعترام کا معاملہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے بہت فرمائی میرے پیاری یوسف علیہ السلام اس نوجوان کے ساتھ اتنی عزت والا معاملہ کیوں کیا جائے آیا ہے عرض کیا اللہ یہ وہ بچہ تھا جس نے میری پاک دامنی کی دوائی دی اب وہ میرے سامنے آیا تو میرا دلکھ چاہا کہ میں اس کو وہ کچھ دے دوں جو دے سکتا ہوں اللہ نے بہت فرمائی ہے بیارے آپ گواہ رہیے گا کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں میری وحضانیت کی دوائی دے گا کل قیامت والے دن جب میرے سامنے آئے گا پھر میں رب گر لیں وہ کچھ دوں گا جو میں دے سکتا کیونکہ جو ایمان لانا ہے اللہ رب العزت کو اپنا معروض لانا الہمان لانا ہے یہ بہت بڑی نعمہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس کی ایمان کیا ہم قدر کریں فتریں بہت ہیں شیطان ہر وقت ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننے کے لیے ہم سے چھوانے کے لیے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے شیخ سعید رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا میری والدہ نے مجھے ایک کیمٹی انگوٹھی بنا کر دی فرماتے ہیں میں وہ انگوٹھی بیٹھ کر واہر نکلا تو ایک دھر تو مجھے ملی گیا اس نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے انگوٹھی کی قیمتی ہے اسی طریقے سے اس سے لینی چاہیے تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے اس نے گوڑ کی ڈلی دی یہیں لگا کہ بچہ اس کو چکا فرماتے ہیں میں نے چکا تو بہت مجھلی میری کیا بات ہے تو اس نے اس کے بعد کہا کہ اس انگوٹھی کو اپنے موں میں ڈال کے چکوٹ فرماتے ہیں میں نے ڈالا تو بکھوٹ پیکی تو وہ ٹھک کہنے لگا کہ بچہ ایک ٹھیکی چیز مجھے لے تو اس کے بدلے میری چیز تم لے دو فرماتے ہیں میں بچہ تھا میں نے میری چیز لے لی اور وہ انگوٹھی لکا تو اس کو دے دی اور بڑے خوشی خوشی گھر آ گیا میرے والد نے دیکھا کہ ہاتھ میں اگویوں میں اگوٹھی نہیں ہے تو انہوں نے پوچھا تو میں نے پورا ناجرہ سنایا تو فرمانے لگن کے سعادی تمہیں اس اگوٹھی کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا اگر تمہیں اس قیمت کا اندازہ ہوتا تو اس ایک اگوٹھی کے بدلے کئی کلو کڑ تمہارے پاس گھر میں آ جاتا تمہیں اندازہ نہیں تھا اس لیے تمہیں ایک ڈلی کے بدلے وہ اگوٹھی دے دی سعادی دنیا کی چیزیں دوبارہ بنا کر تمہیں دے دیں گے لیکن یاد رکھنا اللہ رب العزت نے ایک تمہیں نعمت ایمان کی عطا فرمائی ہے شیطان تھگھر ہر بار اس کو تھگنے کے لیے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ دنیا کی نعمتوں کو دنیا کی لذاب کو گڑھ کی ڈلی کی طرح تمہارے ساتھ میں پیش کرے گا سعادی اس دنیا کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کرنا لیکن یہ شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے ہم اس کے حملوں سے امن میں نہیں ہیں امام آقل ابن حفظ رحمت اللہ ہے اتنے بڑے سوکی محدث تھے آخری وقت آیا شاگردوں نے سوچا کہ ہم کلمہ پڑھائیں حضرت کو کلمہ کی تلقیم کریں تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا حضرت فرما کہتے ہیں لا آگے پڑھتے نہیں تھے پھر فرمایا لا آگے پڑھتے نہیں تھے شاگرد حیران ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے حضرت آگے کلمہ کیوں نہیں پڑھ گئے تھوڑی دیر کے بعد احمد انہوں نے حمل رحمت اللہ علیہ کی تنیر کچھ بہاد ہوئی بہتر ہی آئی شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے آپ لا پڑھا رہے تھے آگے کچھ نہیں پڑھ رہے تھے انہوں نے فرمایا شیطان میرے سامنے آیا تھا مجھے کہنے لگا احمد اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے جا رہے ہو میں کہہ رہا تھا لا نہیں جب تک آخری سانس بھی نہیں کر جاتی پہ تیرے ہموں سے محفوظ نہیں شیطان اس طرح آخری دن تک کوشش کرتا ہے کہ انسان کا ایمان خطب ہو جائے بعد مرتبہ آخری وقت میں وہ انسان کے بہت روحے والد ہیں کی شکل میں سامنے آتا ہے کہتا ہے بیٹا ہم نے بھی ساری زندگی دین اسلام پر گزار دی لیکن اب ہمیں پتا چلا ہے کہ دین اسلام حق و دین نہیں تھا اس لیے ہم تمہارے والدین تمہیں نصیحت کرتے ہیں تو چھوڑ دو چیتے جاگتے ہوش و غواس میں انسان شیطان جب ہمیں پٹکا لیتا ہے اس پر تو صحیح ہوش بھی نہیں ہوتا انسان سمجھتا ہے میرے والدین ان سے بات کر رہے ہیں ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے آخری وقت میں انسان کی ایمان سے ہٹ جاتا ہے یہ اس طرح دھوکے دیتا ہے لیکن انسان تو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا کی ایمان سلامت کریں اللہ کے سامنے ہم کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارا یہ عمل ہے ہم نے اللہ کی دین کی بہت حضرت کر لی ہم نے دین کو بہت پھیلا لیا لوگ ہماری وجہ سے دین کو بہت کرنے لگے کوئی عمل اللہ کی باردہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے فقط اس ذات کی رحمت ہے کہ اس نے اگر ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائی جائے عبداللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے والے قلبان کی تعداد چاریس ہزار ہوا کرتی تھی اتنی تعداد میں ایک وقت میں ان سے لوگ حدیث پڑھا کرتے تھے اتنے بڑے محدث تھے اگر آپ محدثین کے حالات پڑھیں ہر محدث پہ آپ کو کوئی لوگ جرہ مل جائے کسی نہ کسی جرہ وقالی کے عالم میں کوئی لوگ جرہ بھی ہوگی کہ فلا محدث کے اندر یہ کامی تھی فلا محدث یہ کام کیا کرتا تھا فقط ان محدثین کے فہرست میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے ایک واحد شخصیت ملتے ہیں جن پر کوئی جرہ نہیں ایسی شخصیت ہے ایسی نیک شخصیت سفیان صوری رحمت اللہ نے جیسے تابعی فرمایا کرتے تھے میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ میں اپنی زندگی کے تین دن ایسے گزار رہوں جیسے عبداللہ ابن مبارک گزارتے ہیں میں ایک دن بھی ویسا نہ گزار رہا ہوں ایسی شخصیت ہے ان کے ایک دوست ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ کا فیض بہت عام ہو رہا ہے لوگ ان کے قریب آتے ہیں ان سے حدیث سنتے ہیں میں بہت حیام ہوتا تھا کہ جن اساتزہ سے عبداللہ نے علم حاصل کیا انہی سے میں نے بھی پڑھا جن کلاس رومز میں عبداللہ بیٹھا میں بھی بیٹھا جو حدیث کی کتابیں عبداللہ نے پڑھی وہ حدیث کی کتابیں میں نے بھی پڑھی جن حضرات محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا انہی سے میں نے علم حاصل کیا لوگ ہماری طرف تو اتنا آتے نہیں ہیں عبداللہ کی طرف لوگ دیمانہ بات جاتے ہیں وجہ کیا ہے فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ علیہ مبارک رحمت اللہ علیہ نے خریب ہو گیا دو سال تک میں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ علیہ مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں فقط ایک فرق تھا وہ یہ کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی تھی عبداللہ نے زیارت نہیں کی تھی اس کے علاوہ ان کی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی حفظ نہ جائے ایسی شخصیت تھے اتنے بڑے مہدیس اتنے بڑے فقی آخری وقت آ رہا چار پیس پر لیٹے ہوئے ہیں اپنے شاگردوں کو فرمایا مجھے چار پیس سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو حکم صاحب شاگردوں کو استاد نے کہا تھا کال نہیں سکے حضرت کو اٹھایا زمین پر لٹا دیا طلابات کی چیلیں لکھ گئیں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اپنی داری کو اپنے رخصار کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور اس ٹھنگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ عبداللہ کے پڑھا پر رہے ہیں جانتے تھے اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے تو حدیثیت نہیں خدمت کر لی میں نے تو دین اتنا پھیلا دیا ایک وقت میں چالیس ہزار قلمہ میرے سامنے بیٹھتے تھے میں آپ کے معقول کا فرمان ہم کے سامنے تلاوت کر رہا جانتے تھے وہ بے نیاز ذات ہے اس کو ہمارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں عذر کو قبول کر لے مجھے اس کا اقسام ہے ہم جتنی بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لیں جتنے بھی اخلاص کے ساتھ اعمال کر لیں اللہ عنہ بل عزت کی شان اس سے غلل ہے براہ الورا سمب براہ الورا سمب براہ الورا وہ اس سے بھی بلند ذات ہے بلند ہے وہ اس سے بھی بلند ذات ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لئے قبول کر لیا اے قادم اس بات پر احسان مت جدلا کہ تُو بادشاہ کی قدمت کرتا ہے یہ تو بادشاہ کا قدمت پر احسان ہے کہ اس نے تُوہی خدمت کے لیے قبول کر لیا ورنہ اس کی قدمت کے لیے تو حضار موجود ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایمان کی دو حضر کا فرما دی ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے وہ جو اس دنیا سے بقیر ایمان کے چلے گئے ہیں ان میں ہمارے میں کیا زیادہ بماثلت ہے وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں وہ ہمارے سے کئی گناہ عقل میں بھی زیادہ ہوتے ہیں کئی مرتبہ ہمارے سے صحت اچھی ان کے ہر طرح سے گناہ ہمارے سے زیادہ بہتر ان کو ایمان کی دورت نہیں بھی گئی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی تو اس میں ہماری طور پر کوئی قابلیت نہیں ہے تو اللہ کا احسان ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احسان کو مانتے ہوئے اب ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں یاد رکھیں جب انسان کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے تو انسان تو شرم آ لی ہے کہ اس بندے نے میرے اوپر احسان کر لیا اب میں اس کی نافرمانی کروں تو اچھا نہیں لگتا کہ فلا موقع پر مجھے بڑی ضرورت تھی اس نے میری ضرورت کو مورا کر دیا اب اگر اس کو مجھ سے کوئی نام ہے میں اس کو منہ نہیں کر سکتا اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا ہمارے جانے کے بعد اس شخص کے ساتھ اچھا صلوق کرنا اس نے تمہارے باپ کے ساتھ بہت احسانات والا معاملہ کیا اگر ہم دنیا میں یہ معاملہ کرتے ہیں تو اللہ کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں تو ہمیں بھی پھر حیاء آنی چاہیے نا کہ ہم اس ربِ رحیم کی نافرمانی کو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ احسان کرنے والے نافرمان نہیں کرتا اور ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اس کے حکموں کو دوڑ رہے ہوتے ہیں ہم شریعت کی بجائے اپنی طریعتوں کے اُپر چل رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کا احسان مانتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں استحفار کریں کہ اللہ اب تک کی جو زدہ کی گزر گئی جو گناہ ہو گئے آپ مان فرمان دیجئے آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے نافرمانی نہ ہو انسان توبہ والے زندگی گزارے ہیں اللہ کے احسان مند ہو کر انسان زندگی گزارے ہیں آج دیکھیں کہ اللہ کے اتنے احسان آم ہیں اس کے باوجود دلدور پریشانی آ جاتی ہے کوئی حالات ہماری طریعت کے مخالق ہو جاتے ہیں ہم پوراً اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں شک میں شروع کر دیتے ہیں ہم بعض مرتبہ اتنے جررت والے الفاظ بولتے ہیں کہ انسان غیرات ہو جاتا ہے ان حالات کے لئے ان پریشانیوں کے لئے میں ہی بھی لاتا کہ ہم میرے اوپر کے حالات آنے سے ہم ایسی جررت والے الفاظ بولتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے ایک بزرگ اتا جنہ علی ربا رحمت اللہ علیہ کو الہم فرمایا اتا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب ان کے اوپر کچھ مشکل حالات آتے ہیں تو یہ پورا اپنے دوستوں کی محفلوں میں پیٹر بیششک میں کرنے شروع کر دیتے ہیں اتا ان کے گناہوں سے بھرے ہوئے نام اعمال میری بار کا ہمیں آدھے ہیں محفلشتوں کی محفلوں نے تو ان کے شک میں شکایات نہیں کیا گیا اللہ کا اتنا احسان ہے اور ہم کسی رب کی نا فرما نہیں کر رہے ہیں اتا میرے بھی ربا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک الہام فرمایا کہ اتا میرے بندوں سے کہہ دو جب یہ کوئی ذنب کرنے لگتے ہیں جب یہ کوئی نافرمانی کرنے لگتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جس سے محلوب دیکھتی ہے اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پردگار دیکھتا ہوں کیا اپنی طرف دیکھنے والوں ہیں سب سے کم درجے کا یہ مجھے سمجھتے ہیں انسان گناہ کرنے لگتا ہے نہ چھوڑا بچہ کیوں تو بچتا ہے تو بچہ دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم پھر بھی گناہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے گناہ کے اندر کوئی بدگو نہیں رکھی ورنہ تو ہم مہتنوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہ ہوتے ہیں ہم دوسرے کو تو مو نکھانے کے قابل بھی نہ ہوتے ہیں یہ تو اللہ نے سبتاری والا مانتا کر لیا کہ لوگ عزت کے ساتھ ملتے ہیں لوگ احترام کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں اور ہم اسی رب کے شکے اور شکایات کر رہے ہوتے ہیں حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پرتبہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کسی کمپنی کے جنرل مینیجر کے ساتھ کوئی بشتگو ہو رہی تھی تو کس نے میں اس جنرل مینیجر کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا تو باشی شروع تو جنرل مینیجر نے دوست سے پوچھا کہ آج کر حالات کیسے ہیں سنا اسی طرح کیسے پڑھ رہے ہیں اب آپ الفاظ سن لیے جائے ایک مسلمان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں نقلے پفر پفر نواشت وہ آگے سے کہنے لگا پہلے تو پانچ منٹوں میں سنتا تھا پہلے تو پانچ منٹوں میں سن لیتا تھا آپ کو بتا نہیں کہاں چلا گیا میں نے بھی نمازیں پڑھنا چھوڑا یہ انسان ہے کھوڑے سے حالات آتے ہیں کھوڑا چھکے چھکے نور پہ ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ یادے جاگ رہنا چند جھوکے حیزان کے بس سہلو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا یہ چند جھوکے ہیں عارضی زندگی ہے پریشانیوں والی زندگی ہے یہ دنیا مسائلستان ہے جو انسان اس دنیا میں ہے اگر وہ مسئلہ نہیں ہے اس کی زندگی میں تو وہ پھر اس دنیا میں نہیں ہے وہ زندگی اس میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ فقط جنت کی زندگی ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی ہے چاہے واہر سے آپ کو لگے جس کی زندگی میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے کاریں ہیں بہاریں ہیں جائدادیں ہیں فیٹریان ہیں لیکن آپ جا کے دیکھیں ان کو کئی منتر پر آپ کو نیند بھی نہیں آتی ہے ایسی پریشانی ہیں ان کے دماغ پر ہوتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہے فقط بات یہ ہے کہ ہم اس پریشانی میں بھی اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں ہم اللہ کے احسان مند ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں یا نہیں کریں اس لیے ہم کناہوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے ہمیں آخرت کو تباہ نہ کریں حضرت عقنف ابن قیس رحمت اللہ علیہ قابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہی خدمت تشریف فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا عقنف جاہل اس کو کہتے ہیں جاہل اس کو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا حضرت جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ کر لے اس کو جاہل ہوتے ہیں حضرت نے فرمایا تمہیں بتا ہوں انہوں نے جھل کس کو کہتے ہیں اس سے بھی پڑا چاہے حضرت بتائیے فرمایا ہے جو لوگوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا باہتے ہیں انسان شادی بیار کے موقع پر کیا کرتا ہے میوسک بچا رہا ہو رہا ہے کہانے بچا رہا ہو رہا ہے بے بدل ہی کر رہا ہوتا ہے کیوں لوگ کیا کہیں گے تو لوگوں کی خاطر اپنی آخرت کو دلالہ رہنا شریعت تو اس نے کوئی پاس نہیں ہوتا سنت کی کوئی پاس دلال نہیں ہوتی شادی بیار کا موقع ہے کتنا تو چلتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذرہ برابر میں انسان نہ فرمانی کرتے ہیں ایک بذل فرمایا کرتے تھے اے انسان یہ مت دے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا یہ مت دے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا اس رب ذل جلال کی عزمتوں کو دے گی اس کی تو نہ فرمانی کرتے ہیں اس کو رب کتنے بڑے ہیں جب ہم اس کی نہ فرمانی کرتے ہیں تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قبی کی نہ فرمانی کرتا ہے انسان سے زیادہ کمزور کوئی لیں کہ ایک بیکٹیریا جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا انسان کے جسم میں داخل ہو کر اگر ہرچن مچا دے تو انسان بسکر پر لے جائے اتنا کمزور اور اللہ سے زیادہ قبی ہو لیں تو ایسا کمزور ایسے قبی کی نہ فرمانی کرتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر کہ اتنا کمزور ہو کر اتنا قبی کی نہ فرمانی کرتے ہیں اس لئے انسان جو نام سے بچ کر زندگی گزارے اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے کوشش کرے کہ میری پوری زندگی میں کوئی ایک دن تو ایسا آ جائے کہ ہم بھی ایسے ہیں اللہ اس پورے دن میں آپ کی نام فرمانی نہیں یہ ہماری نیت تو حرم چاہیے نا کہ ہم صبح ہو کے کوشش کرے کہ ہماری نام فرمانی آج نہیں ہو لیکن ہماری ایسی کوئی نیت نہیں ہو ارادہ نہیں ہوتا بس جیسی زندگی چل رہ گیا چل رہ گیا پشنی سمندر میں تیر رہی ہے بس تیر رہی چلی جائے کسی دن تو صبح میں بھٹھے نہ کہ نیت کریں کہ اللہ آج نیت کر دی کہ آپ کی کوئی نام فرمانی نہیں کر دی کوئی خواہش پر ایسی ہونا اگر ہم مسلمانوں کی بھی ایک پہشاد ایسی نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی اس کے ہمیں چاہیے چھوٹی بڑی ہر طرح کی نام فرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور ربِ قریم اہت نام کرنے والے ہیں اہت رہم کرنے والے ہیں ہم کی رب سے دور ہو رہے ہیں یا یکل انسان ما غررہ سبی رکھل کریں ایک انسان تجھے کریم پروردگاہ سے کس چیز نے دھوکے میں دھا دیا وہ تو اتنا کریم پروردگاہ ہے کہ جب تم اپنے گناہوں پر توبہ کرنے لگو وہ یہ نہیں کہتا کھلے آم توبہ کرو لوگوں کو بتا کر توبہ کرو دل جو تمہارے ندامت کا احساس ہو گیا حدیث مبارکہ میں وہی توبہ ہے محفی میں کسی کو قطع بھی نہیں چلتا انسان دل ہی دل پر ندامت کرتا ہے اللہ میں بہت بنہکار ہوں بہت خطاکار ہوں اللہ میں نادم شننہ ہوں آل احساس ہو گیا آل مجھے معاف فرمانی جیئے اللہ دل کیسی ندامت کو قلول فرمانی آخری بات عزقر کے باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہے بڑے پریشان ہیں کہ بارش نہیں ہو رہے علاقے والے لوگ آ رہے حضرت دعا فرمانی جیئے کہ بارش ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایک کھلے میدان میں کچھ دنوں کے بعد جائیں گے تمام جانور لوگ سب اکٹھے ہو جائیں مل کر بارش کی دعا کریں گے اللہ کے راحتم سے امیر ہے کہ بارش ہو جائے گی اس دن سب میدان میں کٹھے ہو گئے دعایں وہاں ہی بارش نہیں ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حرام ہو گئے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں آپ سے آپ کی رحمت کے دلکار ہیں اس میں برد بھی ہیں خواتین بھی ہیں جانبر بھی ہیں برچے بھی ہیں اللہ آپ کا ایک رسول بھی یہاں موجود ہے آپ کی رحمت کی نظر متوجہ نہیں ہو رہی معاملہ کیا ہے الہام ہو بہی ہوئی میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام مجمے میں ایک نوجوان ہے جو بیس سال سے گناہوں کے ذریعے بھی سے جنگ چھیڑے ہوئے ہیں جب تک وہ اس مجمے میں موجود ہے میں بارش نہیں برسا ہوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جیسی مجمے ہوئی اعلان کر دیا کہ بھئی مجمے میں جو نوجوان گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے وہ اٹھ کر باہر چلا جائے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی باقی لوگ بھی رحمتوں سے محروف ہو رہے ہیں اب جیسے یہ اعلان ہوا اس نوجوان نے دل کی دل میں سوچا کہہ اللہ آج تک تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ میں ہوں اگر آج اس وجہ میں میں کھڑا ہو گیا سب کو پتہ چل جائے تھا کہ یہ نوجوان تھا جس کی وجہ سے بارشیں بھی ہوئی تھی اللہ تک تو سرطاری والا معاملہ ہم نے کر لیا آج بھی سرطاری والا معاملہ کر لیجئے میں آج کے سامنے نہ تھی مشہدیتہ ہوں اللہ توبہ کرتا ہوں آئندہ دلنا نہیں کرتا اس نے دل ہی دل میں یہ ہرادہ کیا بارش برسنا شروع ہو گئی نظر موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اللہ مجمع میں سے کوئی بھی نہیں تھا پھر بھی بارش ہو گئی اللہ نے فرمایا میرے پیارے اس نوجوان نے دل ہی دل میں مجھ سے ماخی مانگ لی میں نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا میں نے بارش کر سا دی اللہ مجھے بتا تو دیجئے وہ نوجوان کون تھا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں نے بیس سال تک کسی کو نہیں بتایا جب وہ میرے سے دشمنی رکھ کے ہوئے تھا اب تو وہ میرے دوستوں میں شامل ہو گیا اب میں اس کے نام کو کیسے زائد کر دوں وہ اتنے قریب پر بردگار ہیں اور ہم اسی قریب پر بردگار سے دور ہوتے چلے جائے ہیں اس لیے زندگی کا نہیں بتا اگلہ لمحہ آخری ہو کہ یہ سال آخری ہے یہ مہینہ ہم تھا بس اس سے پہلے ہم توبہ ہو جائیں توبہ کر لیں کہ اللہ ہمارے مجھلے تمام دناؤں کو مان فرما دیں اور آئیدہ ہمیں نیک ہماری والی زندگی بزارنے کی توفیق عطا فرما دیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دناؤں کو نیکیوں میں تردیب فرما دیں فرما رہے ہیں کہ توبہ کی کلمات پڑھا دیں تو یہ آج اس توبہ کی کلمات پڑھا دے گا تو تمام حضر آپ یہاں موجود ہیں بہنی پر ان کلمات کو سچے اور سچے دے کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا لا μابی اللہahahaha محمد رسی اللہ محمد رسی اللہ عقاب کی رسی ورسولی والیومی تعاقی والقدر قیبی والشد اللہ تعالی والقاعد وعد الموت آمنت للہ تمام هو باسمائه وصفاده وقبید جميعا رحکامه اقرار باللسان وتسدیک بالقلب اشہد اللہ اللہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدون و رسولون استغفراللہ و ربی من کل زمبی ادوکو علی رحمتی کا جا رحم الرحیم ان کلمات کو پڑھیں چاہتا ہے وہ چکے ہیں چل معلومات ہیں آپ کو کرنا شروع کر دیئے اس میں سے ایک رسول و شام سو سو مرتبہ استغفار پڑھنا استغفراللہ و ربی من کل زمین و عدود ہوئے دوسرا رسول و شام سو سو مرتبہ دروشہ بھی پڑھنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عبد و عبد و عبد و عبد و عبد تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک سفارہ پڑھ سکے تو بہت اچھا پڑھنا مشکل ہو زیادہ سفارہ پڑھیں اگر وہ پڑھنا مشکل ہو تو ایک سفر ایک رکو ہی پڑھیں اور اب تو موبائل اپنوں ایسے آ چکے ہیں جو اس کے اندر قرآن مجید کی آپ اپلکیشن پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پی ڈی ایف کی شکل میں تو آپ کہیں پر بھی موجود ہیں پانچ منٹ ہیں دس منٹ آپ اسی میں قرآن مجید کھولیں اور وہی پر ایک سفر پڑھیں اتنا تو حندیق میں کری سکتے ہیں ایک رکو پڑھیں اور چوتھا ہے چلتے پھلتے اکتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں اور پانچوں میں مراقبہ کریں مراقبہ کا لئے کر یہ ہے کہ چوٹیس گھنٹے میں سے دس منٹ فارغ کریں اس میں آنکھوں کو بند کر کے سر جھبا کر یہ نیت کریں کہ اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آلہی نے میرے دل میں سما رہی ہے دیم کی ظلمت اور سیاہی نور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ اور ان کی دمینہ کو بدل دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے جانے والے زندگی کو رجلی کو زندگی کا تفارہ بنا ہے اللہ تعالیٰ سوٹے پڑھ لے